کھلیان میں رکھے پھوگال میں لگی آگ، لاکھوں کا پھوگال جل کر ہوا راک پورا معاملہ پگہا انمنڈل انترکت رام نگر کی ہے جہاں جوگیا پانچائت کے مشڑولی وارڈ نمبر پارہ میں لگی اچانک آگ سے کھلیان میں رکھے لاکھوں کا پھوگال جل کر راک ہو گیا ہے سوچنا کے بعد موقع پر پہنچی رام نگر کے اگنی سمک وہن نے آگ کو بجھانے کا پریاس کیا کنکہ آگ اتنی بھے آواؤں تھی کہ آگ پر کابو نہیں پایا جا سکا تھوڑی دیر بعد نرکڑیا گج سے بھی آگنی سمروہن کو بلائیا گیا تتھا گرامیڑوں کی مدد سے آگ پر کابو پا لیا گیا حالانکہ اس گھٹنا میں کوئی جانمال کا لقصان نہیں ہوا ہے گرامیڑوں نے بتایا کہ اگر سر سمیں آگ پر کابو نہیں پایا جاتا تو سائد پھوڑا جہاں جل کر راک ہو سکتا تھا پھلحال آگ کو کابو پا لیا گیا ہے یہ آگ جو ہے ساڑھے تین چار کے بیس میں ہوا لگا ایسے لگا ہے اس کا کوئی امین سوچنا پراپ نہیں ہوئی ہے کلال اس کو ہمارے ماننی مکی عزیز کو جانت پڑتا میں لگے ہوئے ہیں اور اس میں سبھی گریبی لوگ کا این تواال تھا جو ماں جل کرن کا وینستہ آرہا تھا انہوں کو جانی مانی کوئی حالت کم بھیر نہیں ہے کتنا کا نقصان ہوا ہوگا لگا لاؤں با دوڑا ایتنگ لگتا مانگا ہے کہ دوڑھ سے دوڑھے تین لگتا ہے نقصان ہوا ہے اسے سب لوگ گریبے کہیں خوال تھا اور اس پر دورمنٹ کو کس جگہ ہوئا ہے یہ ہے اگواڈ نمبر بار ہے موسواری ٹولا کے بغل یہ پرانگاڑ ہوئا ہے لاؤں با دیو جمع کینچہ یہ پڑا منا سمراند لوگ کا لیکن خوال گریب لوگ کئی ہیں لاؤں جال کا میرے کا منام ہوئے پرمت مرسا لگبھک چار بجے سارہ تین کے قریب آگ لگا ہے اور یہ آگ کئی سے لگا ہے اس کی جانچ باد میں ہوگی لیکن جو گریب لوگ کا یہاں خوال ہوا لکھا یہ سب نقصان ہوا ہے جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا ہے لیکن سمپتی لوگ کا یہی تھا یہی نقصان ہوا ہے اس کے بعد میں ہم لوگ کو جنگھاری ملی ہے ہم لوگ پائر بیر گیٹ والے سے تھانا والے کو خبر کیے ہیں ایسی سے بھی بات کیا ہے ایسی صاحب اپنا تینیشون کرتے اس کے بعد میں بھی ہو پر اپر کیسے گا لگا ہوا ہے کیسے گا لگا ہوا یہ وارڈنو پر بارہ موسہری طولہ کے بغل یہی نا ہے